سبھا پتی جی بہت بہت بڑی ہے راشت پتی کا ابھی باشن بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بولا دیش اور سرکار کی دشا دشا بتاتا اس کا پریچے کرانے والا دستاویز ہوتا سرکار کی نیت اور نیتی کو بھی بتاتا لیکن راشت پتی جی کا جو ابھی باشن ہے وہ سرکار کی کتھنی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو بجٹ آتا ہے آردھک سروے آتا ہے اور جو عام بجٹ ہے وہ سرکار کی کرنی لیکن سرکار کی کتھنی اور کرنی میں انتر دکھ رہا ہے یہ صحیح ہے کہ بہت راشت پتی جی کا بیواشن پر جو چرچہ شروع ہوئی ہے اس کے بعد اس سے پہلے ریل بجٹ آ گیا آردھک سروے آ گیا عام بجٹ آ گیا اور یہ تینوں دستاویت سرکار کی دعوے کو پوری طرح سے نکارنے والے سرکار کی کلی انہی کے ان بجٹ نے کھول دی ریل بجٹ ہم لوگ سن رہے تھے تب سترہ سال بعد کوئی کانگریس کا منتری یہاں ریل بجٹ پیش کر رہا تھا لیکن بڑی پارٹی ہے کانگریس راستی پارٹی ہے جس کی ذمہ داری ان کے وقتہ جب بولتے ہیں تو ساری ذمہ داری راجب گاندی جی سے لے کر سونیا گاندی جی تک ختم کر دیتے ابھی جو وقتہ بول رہے تھے چنتہ مہن جی انہوں نے دیش کے بارے میں چنتہ کم کی انہوں نے سونیا جی کو ہر کام کا کریڈٹ دیا ہے جس کو ان کا سو بھاگ ہے کہ ان کی نیتہ ان کو سن رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی اور صحیح ہے کہ پرشنسہ کسی کو بھی بڑی نہیں لگتی یہ انسانی سو بھاو میں جو کانگریس پارٹی جو بڑی سوچ کی پارٹی کہی جاتی تھی کشمیر سے کنیا کماری تک کی پارٹی کہی جاتی تھی خاص کر جب ریل بجٹ آیا تو اس دن لگ گیا کہ لوگ چھترواد کا الزام لگاتے تھے چھتریے پارٹی پر لیکن کانگریس پارٹی اب راست کی پارٹی نہیں راج کی پارٹی نہیں بلکہ وہ امیٹھی سے رائے وریلی تک کی پارٹی رہ گئی ہے پورے ریل بجٹ میں امیٹھی سے رائے وریلی کو جوڑ دو دیش کو جوڑ دیا ہے ہر وقتہ کی جو پارٹی کرما ہے وہ امیٹھی سے رائے وریلی تک پارٹی کرما کر لیں تو دیش کی پارٹی کرما مان لی جاتی میں کیونکہ ہمارے راجتی ادھکش راجنات سنگھ جی نے جو باتیں کہیں ان باتوں سے میں اپنے کو سمبد کرتا ہوں اور ہاں زہوری تو ہی اور جس طرح سے انہوں نے آرثک سروے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج بھاشہ بدل گئی آج ہر ورس کی جی ڈی پی کی چرچہ کرنے والے اور ابھی چنتہ مہن جی نے پردھان منتری من مہن سنگھ جی کا بھی ایک بار ذکر کر لیا اور ذکر کرتے ہوئے ان کو منورٹی کا سب سے بڑا نیتہ اور ان کو منورٹی سے وہ پردھان منتری بنے ہیں اور اچھا ہماری پارٹی نے بھی ہم کو ان کے جواب کے لیے ترنت کھڑا کر دیا تاکہ ان کے جو منورٹی کی فیلنگ ہے وہ آہت نہ ہو جائے منورٹیز کی کیا حالت ہے اس پر چرچہ میں دھیرے دھیرے اس پر بھی آؤں گا لیکن اب اس سرکار نے کو نہ مرض معلوم ہے نہ دواء معلوم اس سرکار کے پاس ہر سال نیا وعدہ ہے ہر سال اسی ڈاکٹر کے پاس علاج ہوتا ہے جس کو مرض کا پتہ لگ جائے لیکن آج اس سرکار کے پاس صرف ریفارم کے نام پر منموہن سنگھ جی کا پرانا چہرہ ریفرنس آج کا نہیں دیتے کہتے انیس سو اکاون اکانوے میں دیش کی کیا استطی تھی تب منموہن سنگھ جی آئے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تب کی استطی پر چرچہ ہو گئی اور جب وہ آئے تھے اس کے بعد بہت دنوں تک کانگریس کو ستہ سے باہر رہنا پڑا جس طرح ان کا پرفارمنس بہت اچھا تھا تو بہت دنوں تک آپ ستہ میں نہیں تھے لیکن آج آج کی چرچہ کیجئے کہ آج ریفارم کر رہے ہیں دیش کے اندر بہت بڑے ارتشاستری دیش کے پردھان منتری ہیں اس پر کسی کو شک نہیں دیش کے اندر ایک بہت بڑے ارتشاستری یوجنا آیوک کے اپاد دکھے مانٹیک سنگھ جی اور ایک بہت اچھی انگریزی بولنے والے بہترین ویت منتری ہیں چیدمڑم ساہ ان کے ذمہ آکس فورڈ کی ہے ان کی یہ تین ارتشاستریوں نے دیش کو تین چیزیں دی ہیں سبھاپتی جی بے لگام بھرست اچار بے کابو مہنگائی اور بے روزگاری یہ جو ارتشاستریوں کی تین مورتی کانگریز نے دیش کے سامنے پیش کی ہے جس کو شورٹ فارم میں ہم لوگ ایم ایم سی کہتے منموہن سنگ جی مانٹیک سنگ جی اور چیدمڑم ساہ یہ جو ایم ایم سی ہے اس نے انہوں نے پچھلے نو سال میں ایک یوہ کو روزگار نہیں دیا پوری کانگریز روزگار کی بڑی بات کرتی صرف راہل جی کو کانگریز کا اپادیخش بنانے کے علاوہ انہوں نے دیش کے یوہوں کو کچھ نہیں دیا جو بھی دیا ایک روزگار راہل گاندی جی کو دیا جب سے یہ سرکار آئی ہے پانچ سال پانچ سال نو سالوں میں پانچ لاکھ لوگ بی روزگار ہوئے اور عام بجٹ پر جب چرچہ ہوگی تو ہمارے لوگ اس کی چرچہ کریں گے لیکن ابھی عام بجٹ آیا تو لگا چلیے ریل بجٹ میں چھوک گئے بنسل صاحب بہت پوپلر آدمی یہاں ہماری نیتہ آدھرنی شوشمہ سوراج جی کا گڑویل ان کے ساتھ رہا ہے ان کا سنہ ان کے ساتھ رہا ہے پارلیمنٹری ایفیر منسٹر کے ناتے سب سانسدوں سے ان کا سمپر کڑھا ہم سب کی بی اچھا تھی وہ بجٹ اچھے سے پڑھیں لیکن لگتا ہے کانگریس تو ریل بجٹ پڑھنا بھول گئی تھی اور پہلے ریل منتری تھے جو بجٹ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پائے لیکن جب چیدامرم صاحب آئے شروع میں بہت اچھی اکسفورڈ والی انگریزی انہوں نے سنائی ہاورڈ کی اور کچھ پویٹری بھی ایک تو تمیل میں بھی سنائی کیونکہ وہاں سے چناؤ لڑتے ہیں انڈ میں سنائی اور لیکن کسان کی مزدور کی نوکڑی پیشہ کی ویپاری کی کرمچاری کی کسی کی چنتہ انہیں نہیں کی بلکہ ان کے بجٹ کے دن پورا دیش مایوسی کے غرق میں چلا گیا دوب گیا اس سرکار سے کوئی اپکشہ نہیں سرکار اپنی کمیاں چھپانے کے لیے نیا پریوک کر رہی مہنگائی بڑھ رہی ہے بجٹ الوکوشن میں بھی چار پرسن پانچ پرسن بڑھ گئی اس میں جو پریسیڈنٹ کا بھاشن ہوتا ہے نا آپ تو ہم سے بڑے ہیں لیکن لاشت کتی کے بھواشن میں آرث حالات پہ بھی دو چار لائن ہوتا ہے اس لئے میں بول رہا ہوں نہیں ادھر اس لئے آج کانگریس کے لوگ چرچہ کرتے ہیں ایک سال کی پھر کرتے تھے پانچ سال کی لیکن ہم آپ سے پانچ سال کا نہیں ہم آپ سے پچاس سال کا حساب لینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ کو دیش کو بتانا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چرچہ اڑی تھی کہ یہ سسٹم بنا ہوا ہے آخر یہ سسٹم بنائے کس نے اگر اس سسٹم کو دیمک لگ گئے ہیں تو یہ ایسا سسٹم بنایا تو آپ نے تھا اس لئے سسٹم کی پوری ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی آج سبھا پتی جی اس سرکار کے پردھان منطری منمہن سنگ جی جن کا جواب بھی شام میں ہونا ہے میرا سو بھاگ ہے کہ میں نے پہلے پردھان منطری اٹل بیہاری باج پی جی کے ساتھ کام کیا منطری کے روپ میں اور وپکش کے نیتا کے روپ میں ہم نے منمہن سنگ جی کو دیکھا ہے ان سے سمبند رہا ہے آج وہ دیش کے پردھان منطری اور ان کے لیے میرے من میں سممان ہے لیکن پردھان منطری جی آج آپ کی سرکار کی نو ویل ہے آن آج آپ کی سرکار کی گوڈویل سرکار میں اچھا شکتی کا آبھاؤ ہے یہ سرکار کچھ کرنے کو اب اس سرکار کو کچھ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ سرکار کے پاس صرف لوگوں کو کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا عام جنتہ کے ساتھ صرف سرکار آج اس کا ہاتھ اور پنجا جو ہے وہ لوگوں کے گردن تک پہنچ گیا ہے اور کانگریس کے عام آدمی کے نارے سے لوگوں کو ڈر لگتا UPA1 میں سرکار نے مہنگائی دی تھی اور UPA2 میں گھوٹا لے دی سرکار کی UPA1 کے جاتے جاتے آپ نے کیش فور ووٹ کر لیا تھا جس کو سننے کے بعد بہت درد ہوتا ہے اور ہم اس سرکار سے کوئی امید کرتے بھی نہیں سبابتی جی اس دیش کے اندر کوئی وقتی ایسا نہیں ہے جو یہ امید کرے کہ یہ سرکار کچھ کر رہی یہ کام چلا ہو سرکار یہ سرکار کے نام پر وہ رتبہ بھی نہیں کوئی منتریوں کے دروازے پر بھیر بھی کم ہو گئی عجید سنگھ جی پہلے بھی منتری رہے ہم لوگ کے ساتھ بھی تھے اور آج بھی منتری رہے وہ تو جنادھار والے نیتہ ہیں لیکن جو اور منتری ہیں ان کے یہاں چلے جائیے آج کل کچھ لوگ ہیں نہیں دروازے کوئی امیدی نہیں کرتا ان سے یہ سمجھتے یہ بیزی ہیں کوئی صبح سے شام تک اس انتظام میں رہتے ہیں ایک گھوٹالے کا نام لیتا دوسرا شروع ہوتا توجی کا لیجی تو cwg اور کہیں پڑ ہیلیکوپٹر آیا اس کے بول کر میں پارٹی کا پروکتہ بھی ہوں تو ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ بولتے ہیں کہ دوسرا گھوٹالہ سامنے آ جاتا ہے اور اب ہم ان سے کوئی امید ہے اس سرکار سے اس جنتہ کو کوئی امید ہے ایسا ہمیں کوئی وشواس نہیں آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے آپ سے لوگ نا امید ہو چکے لوگ یہ مان چکے ہیں کہ ان کے بس کا کچھ نہیں ہے چناؤ آنے کا انتظار کیجئے جنتہ تیار ہے آپ کو آرام کرنے کے لئے نو سال میں تھک گئے ہیں آپ کا آرام کرنا تیع ہے اور اس لئے ایک شاعر نے کہا کہ تم اور وفا کروگے یہ میں مانتا نہیں اس کو فریب دو جو تمہیں جانتا نہیں تو ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کو فریب والا شیر ان کو ترنت سمجھ میں آتا ہے اس لئے آپ کو نہیں آئے گا سبا پتی جی میں گرجا جی کی سپیچ لے کر آیا ہوں دو کانگریس کی طرف سے دو لوگ بولے تھے ایک چاکو صاحب جو ہمارے چیئرمن بھی ہیں پروٹوکل وائلیشن کی انہوں نے بولا تھا میں تو کوئی پروٹوکل کا وائلیشن نہیں کر رہا ہوں لیکن تیسرے جو ممبر بنے ہیں وہ تو سونیا جی کے لیے ہر کام کی اپل پردان منطری جی سے نکال کر سونیا جی کو دے رہے تھے اب منطری منڈل کا وستار بھی نہیں ہونے والا ہے کوئی لاپ بھی ہونا نہیں ہے مجھے اس کی دونوں آگستہ ڈیل ہو گیا ہی 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 سکیم ہو گیا زمیداری کس کی ہے نہیں نہیں صاحب پردان منطری 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 بھی بہت منطری سارٹیفیکٹ کہاں سے لے کر آئے ہیں یہ بھی نہیں پتا خود ہی سارٹیفیکٹ مانٹ رہے ہیں اور امانداری کی مثال تو بہت ہے منڈڈیگا کی یوجنہوں کے بارے میں گرجا جی نے منڈڈیگا کو بھی پہلے لوگ مہاتمہ گاندی جی کے نام کی یوجنہ سونیا گاندی جی سے جوڑتے تھے اور آج کل کیونکہ عددق جی سے اپنے جوڑتے تھے اب اپاددق سے بھی جوڑنے لگے منڈڈڈیگا یوجنہ انہوں نے بولتے ہوئے راحل گاندی جی کی ڈریم یوجنہ بتا دی اور اسی یوجنہ میں یہ کہہ دیا کہ ہر چوتھا گھر منڈڈیگا سے مستفید ہے لاب منڈڈیت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گرجا جی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چوتھا گھر اس یوجنہ سے بھرشت اچار کے گرفت میں ہے یہی منڈرے گا کی سچائی اور جو ان کی یوجنہ جتنی بھی بنی انہی یوجنہ کو اگر میں کہوں پردھان منتری گرام سرگ یوجنہ اس میں آپ نے کٹوتی کر دی ابھی راشت پتی کے ابھی باشن میں کہا اس پر بہت کام کریں گے لیکن آپ نے کچھ کیا نہیں بیہار کا پیسہ روکے بیٹھے دوسرے راج میں دوسرا قسط بھی دے رہے لیکن جو ڈی 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 آج ہیں اس میں آپ اس کو روکے بیٹھ ہیں آج دیش میں پی جل کا سنکٹ ہے آپ کچھ نہیں کر رہے اس کو وار فوٹنگ پر لینا چاہیے ہم لوگ کے یہاں water level نیچے جا رہا ہے میں اپنی کوششن سی جب بھاگل پر میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ پانی کا جو level ہے سکھڑا لیکن سرکار کچھ نہیں کر رہی آج ہمارے مطر عجید سنگ جی اڈی منتری ہیں آج ایر انڈیا کی جو حالت اس پر چرچہ الگ سے ہوگی لیکن یہ جو ایر لائن ہے وہ جب کوئی ایک لائن کی اسٹرائک ہوتی ہے وہ کرایا بڑھا دیتا آج ڈریم لائن آج بونکر کے بارے میں سرکار نے بڑی چرچہ کی اور بونکر کی کی حالت ہے ہم لوگ بونکر کے چھتر سے آتے بھاگل پڑ میں ایسے تو یاد ان کو یہی آتا ہے کہ راجی گاندی جب پردھان منتری تھے تو وہاں بہت بڑا دنگا ہوا تھا جس کے وجہ سے کانگریس وہاں سما پھو گئی نورث میں لیکن بونکر کے جو انگلی کٹی تھی اس کی چنتہ آپ نے نہیں کی کیونکہ وہاں آپ کو vote نہیں ملتا جو چنتہ ہے ہماری وہاں کی سرکار کر رہی اس وقت شکشہ منتری تھے اور انہوں نے جو یوجنا شروع کی اس کے اندر کچھ برہانے کا کام آپ نے نہیں کیا بلکہ اس کو کمزور کرنے کا کام آپ نے کیا سب پتی جی اس سرکار کے پاس بتانے کے لیے بھی کچھ نہیں اور چھپانے کے لیے بھی کچھ نہیں کیونکہ بتانے سرکار میں ہیں تو سب کچھ ہڑا ہڑا دکھرا ہے اور گرین ریولیشن والا ہڑا نہیں کچھ اور ہڑا ہے اشاروں میں کہہ رہا ہوں کہ پھر کچھ کہیں یہ کہیں یہ کیوں کہا لیکن اس سرکار میں جو راشتپتی جی کا بیواشن ہے اس میں چرچہ کرتے ہوئے سرکار نے یہ آتنگواد کی چنتہ بڑی کی کہ آتنگواد کی چنتہ ہو گئیں اور آتنگواد اور سمپردائکتہ کی چنتہ کی سمپردائکتہ بڑھائی کس نے آپ نے بڑھائی اس دیش کے اندر پہلے دیش کے اندر آتنگ ہوتا تھا اور دیش کے اندر آتنگ ہوتا تھا تو اس میں پاکستان کے لوگ آتنگواد کو انہوں نے رنگ دینے کی کوشش کی ہے اس رنگ دینے کے لیے ان کو دیش کے لوگ کبھی چھما نہیں کریں اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دیش کے اندر آج آتنگ کا جو واتاورن تیار کیا جا رہا ہے وہ دیش کے لوگوں کو کمزور کرے جو سرکار سرکار کے بیانوں سے وہ بھارت کٹگڑے میں کھڑا ہوگا اور اس لئے میں بہت ذمہ داری سے سبھا پتی جی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں آتنگواد کو کوئی رنگ نہیں ہوتا آتنگواد کو کوئی مذہب نہیں ہوتا اور آتنگواد کو مذہب سے جورنے کی جو کوشش سرکار کرتی ہے اس کو کبھی دیش کے لوگ چھمانی کریں گے سوا پتی جی الف سنشکوں کا وڑا درد یہ سرکار رکھتی اور یہ سرکار ایسا دعبہ کرتی ہے جیسے الف سنشکوں کے لیے دبلی ہوئی جارے یہ سرکار لیکن میں سنشک معاملوں کی کمیٹی میں ہوں کلی بیٹھک میں گیا تھا وہاں سے میں کچھ کاغذ پر رہا تھا تو اس لیے آنکھڑوں کے ساتھ تازہ لے کر آیا اور میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے الف سنشکوں کے لیے منترالے بنا دیا لیکن اس کو دانت آپ نے 42 45 کرو روپے دیا اور 9 کرو روپے کھرچ ہوئے جو کانگریس کے راج اور اتر پردیش جہاں ابھی شہید جاول حق کی شہادت کی چرچہ ہوڑے یہ جو بڑی اپنے کو سو سکلر سرکار کہہ رہی اور وہاں پڑ بیرہ سے آنے اور اس سے بھی اس سے بھی برے دن آنے والے ہیں یوپی یوپی میں گھن کر دیکھئے کیا حال ہے مائنوٹی کے لوگ ابھی جو ہے ابھی اتر پردیش میں اتر پردیش میں 82 کرو روپیہ ان کو ملا تھا اور 22 کرو خرچ کیا یعنی پچھلے سال 82 کرو روپے ان کو ملے اور انہوں کے اندر آسم میں دیکھے یہ یہ لوگ یہ لوگ تھکے دار ہیں اور ملائم سنگھ یادب جی کے تھکے داری یوپی میں ہم سماعت کر آئیں گے چھنٹا مت کی اور ابھی تو مروائی آپ یوپی میں مروائے ابھی یہ ہی ریکارڈ پہ جا رہا ابھی مروائی الچنچر ڈی اس پی ہوا اس کی ہتیا ان کی سرکار میں ہوئی وہاں کے لوگ چھما نہیں کریں جب جائیے دیوریا میں گھنگ گھنگ آئیے بھلیا میں پتہ لگے گا آپ کو اس بار وہ انتظام ہوگا کہ سنچک لوگ آپ کو علاج کریں گے چناؤ آنے دیچے آپ کو ان کو روکا جائے آپ کو ابھی اس لئے اس لئے سباپتی جی آسام کے اندر آسام کے اندر جو سرکار اقلیتوں کی اپنے کو ہمدرد کہتی ہے اس سرکار میں انتیس کروڑ روپے ملے اور اقلیت کے لئے خرچ کیا آٹھ کرو یہ منترالے یہ منترالے کی ریپورٹ ہے اقلیت کے ساتھ دکت یہ ہے کہ ہم اپنا درد رکھتے ہیں تو ہمارے ٹھکے دار الگ ہو جاتے ہیں ہم ہر سماج کے لوگ اپنا درد رکھ سکتے ہیں لیکن اقلیت کے ٹھکے دار یو پی میں کوئی اور بن جاتے ہیں کہیں اور کوئی بن جاتے ہیں اور ہم اقلیت منتر کا درد اگر رکھنے اگر ایک یو پی کے اندر ایک اقلیت کا نوجوان مڑا ہے تو اس کے درد پر مرہم لگائیے زخم مت شرکیے نہیں تو یو پی میں بلیا دیوڑیا میں اقلیت کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ اس لیے آج آج میں آج آپ سکھ پلیس وائنڈ پلیس وائنڈ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں یہ سبھ پتی جی میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اقلیت اور اکثریت کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی بانٹنے کی کوشش نہیں کرتی اس لیے ہم کہتے ہیں آپ نے اقلیت منترالے کیوں بنایا اگر اٹل بہاری بات پہ چاہتے تو سر شکشہ بیان میں اقلیت شکشہ بیان الگ سے بناتے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سب کو پڑھائیں گے ہم نے پردان منتری گرام سرک یوجنہ بنائی تو ہم نے کہا پردان منتری سرک جہاں ایک ہزار کی آبادی ہوگی پانس سو کی آبادی ہوگی ہم نے جو بھی یوجنہ ہوگیا جو ووٹ کے تھکیدار اس نام پر تھکیداری کر رہے تھے وہ بلیک لسٹ کمپنی ہونے والی ہے چنت مت کہ ان کا ختم ہونے والا اور میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج دیش کے اندر جی جی آبادی جی اس لیے آج وہ دور نہیں آج لوگ کہتے ہیں دیش کے اندر کوئی ماحول دیش کے اندر ہندو اور مسلمان اس مادرے وطن کی سنتان کی طرح مل کر رہتے ہیں آج ملک میں کہیں پڑ کوئی دنگا فساد نہیں تھوڑا اتر پردیش میں دنگا ہو جاتا ہے لیکن پورے دیش میں بات آج آج میں آپ کو پیدانا چاہتا ہوں میرے اس میں وہ ٹھوک رہا ہے اس کو سبھاپتی جی سبھاپتی جی سبھاپتی جی سبھاپتی جی سبھاپتی جی اس دیش میں دونوں سماج کو لڑانے کے لیے ترہ ترہ کی تخریر کر دی جاتی اس دیش میں یہ مان کر چلنا چاہیے کہ وہ دور بدل گیا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں نام بدلنا پڑتا اب یہ تو طریقہ نہیں ہے یہ continue ٹوکڑ ہے یہ یہ آپ دیکھنے لائک ہے یہ طریقہ تو نہیں ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ تو نہیں ہے نا ہم ہم بول نہیں رہے ان کو یہ ہمارے دیکھنے یہ ہمارے دیکھنے پر پابندھی لگا دیں ان کو دیکھنے پر ان کا راج اتر پردیش یہ نہیں ہے جہاں کسی کو دیکھنے پر پابندھی لگا دیں اس لئے یہ طریقہ بہت بلت ہے جو اپنا رہے ہیں ان کے جو نیتا بولیں گے ان کو بھی ٹوک کے بتا دیں گے اور شاہنباد ہسان کو مولان سن کو بھی ٹوک نہ آتا ہے بتا دیں گے بولنے دیں گے یہ پھیکے داری نہیں زیاون حق کا پڑی بہت ہے ہم نہیں کریں گا یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے بہت 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 یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے آپ کو نہیں đocolا دے اس کے گھر رہے ہیں کہitte چھنا بولنے جگہsek موسیقی 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 میں اچھی بات کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ میں کنکلوٹ کر رہا ہوں دیر منٹ دے دیجئے میں کنکلوٹ کروں گا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آج ملک کا واتورن اچھا ہے آج کسی یوسف خان کو دلیف کمار بننے کی ضرورت نہیں آج کسی مہجبی بانوں کو مینہ کماری بننے کی ضرورت نہیں آج کسی بدر الدین کازی کو جونی واکڑ کام کرنے کی ضرورت نہیں آج کسی ممتاز کو مدھووالا بن کر کان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج شاہنواز حسین بن کر کام کر سکتا اور آمیر خان سلمان خان شاروق خان اپنے نام سے کام کر سکتے ہیں اس لیے اس ملک کے اندر لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کو روکنا چاہیے جو کوشش کانگریس نے کیا ہے ہم اس کوشش کی مذہبت کرتے ہیں ہم اپنی بات کو ہم اپنی بات ہم اپنی بات کو سبا پتی جی ہم اپنی بات کو یہ صرف کہہ کر ختم کرنا چاہتے ہیں میں کبھی اس طرح سے میں پچھلے چودہ سال سے پارلیمنٹ میں ہوں سبا پتی جی میں اس طرح سے کبھی ٹیمپرلوز نہیں کرتا نہ میں کبھی کسی کو آہت کرتا ہوں لیکن میں اپنی ایک بات کو کہہ کر اپنی بات کو سماعت کرتا ہوں کہ اس دیش کے اندر دیش بھکتوں کا اپمان دیش دروہیوں کا سمان مت کیجئے اس ملک سے جو اس ملک میں پیدا ہوا اس کی کوئی بھی پوجا پدتی ہو ہم مل کر رہیں گے کوئی ضرورت نہیں اس دیش میں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہندو اور مسلمان کے بیچ میں سے پولیس ہٹا دو ہم آپس میں چھک کر رہنے ضرورت نہیں ہیں ہندو اور مسلمان مل کر رہے ہیں پندرہ منٹ نہیں پندرہ سو سال ہم مل کر رہیں گے یہ ملک رہے گا یہ ہمارا وطن ہے اور ہم لوگ یہاں مل کر رہیں گے اس میں کسی کو مل کر رہے ہیں